بھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض اللہ نہ کرے اور اس نے توبہ کر لی پھر لوگوں کو پتا چل گیا لوگ تانے دینے بے تو تو ویسا تھا ان تانوں کی پرواہ بولو نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے لوگوں کو لی لفٹ کرائے کرو زیادہ کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آئے لندن سے کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا پکڑا گیا کہہ رہے ہیں اب میں نے توبہ کر لی رو رو کے گڑڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پبلک جب بھی گذر کر رہے ہیں ہے نا وہی پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے پبلک کا دل کیا ہوتا ہے چھوٹا تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی ہم جانے اللہ جانے تُو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو اور قرآن کے الفاظ دیکھو وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْأَنْ أَوْ يَغْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ ایسے وجد والی آیتیں ہیں فرمایا جو بھی گناہ کرے گا اپنی جان پر ظلم کرے گا ظلم ہو گیا گناہ ہو گیا شیطان نے بہکا دیا اس کو غلط ہو گیا اس سے حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری کچھ جرائی میں سے جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے جس نے اتنے احسانات کی اس کو ناراض کرنا قرآن کہہ رہا ہے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے معافی کیا عجیب الفاظ ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ اللہ اسے معاف کر دے گا نا 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 یہ انداز نہیں ہے یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا فرمایا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ وہ اللہ کو پائے گا وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحمی وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے قرآن کیا کہتا ہے جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا مٹا سیٹ نہیں ہوں ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا تاریج مل صاحب ایک دفعہ کوئیت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا اونٹ کے بچے صحیح پورے روست نہیں آئی سمجھ میں آپ کو پتہ ہیں اونٹ کے بچے کسے کہتے ہیں اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ زبا کر کے کھال اتار کے کنوں میں پورے پورے روست چاول بھر کے دسترخان پر رکھیں بکرے روست تو سنے ہوں گے اونٹ روست نہیں سنے ہوں گے اب اونٹ کے جو شہزادیں ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ان کی یہ بریانی ہے ٹھیک ہے نا ان کی لیے کیا ہے اب ان سے اگر مولانا تاری جیبیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا تو ان کو غصہ آئے گا نا نہیں آرہی سمجھ میں یار اوہ بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کوئیت کے شہزادیں ہیں ہماری کرنسی دیکھو اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے اور تم شہزادوں سے پوچھ رہا کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کی نہیں ملے گی پتہ نہیں روٹی ہوگی کی نہیں ہوگی تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں بھائی آجاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے آجاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں کہاں کا کوئیت کا عرب شہزادہ ہے اس کی دعوت ہے آپ آئیں اور ان کو پتہ چل گیا انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا تو اللہ کا انداز یہی ہے فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے کتنا بڑا جرم یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبہ کا عنان السماء تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا اتنے گناہ ہو گئے ثم مستغفرونی پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا رب کو منانا چاہیے بلاخر اس کے انجام برا ہے گناہ کی سزا ملتی ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی کسی اور کے در پہ نہیں گئے کسی کے پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہے اللہ سے اللہ سے معافی مانگی تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے قرآن کے الفاظ کے ہیں اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا تو یہ تو ہلکی بات ہے نا معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی کوفتے ملیں گے سالم یہ تم نے بتا دیا نا اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے غافر نہیں رحم نہیں غفور مبالغہ ہے تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا دکھائے گا کا مطلب کیا ہے تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں معاف بھی کرے گا اور اتمنان بھی دلا دے گا معاف کر دیا تعلق وہ اتمنان کی علامت کیا ہے اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آگئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا پہلے سے بھی زیادہ اچھا اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ تو قرآن میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا ثم مستغفرونی پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو لغفرتو معاف کروں گا اتنا کافی تھا نا یہ جملہ یار نہیں آ رہی سمجھ میں دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا مجھے ناراض کیا ہے نا پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے ماف کرواتے ہیں اتنے پیسے لے لو ماف کر دو اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بھی گاڑا ہے تم نے ناراض مجھے کیا ہے نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا زنا کیا مجھے ناراض کیا انٹرنیٹ پر فہش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا تو اللہ کیا کہتے ہیں زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا پھر مجھ سے مافی مانگو گے ماف کروں گا کافی ہے نا اس کر دیا ماف آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں لا اوبالی کسی کی پرواہ بولو اردو میں لفظ سمانتو کہتے ہیں بڑا لا اوبالی قسم کا آدمی ہے سنا یہ لفظ ہاں بولنے میں کوئی ٹیکس لگتا ہے لا اوبالی کہتے ہیں نا یہ عربی کے لفظ سے آیا لا اوبالی لا کا مطلب نہیں اوبالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں بڑا لا اوبالی سا آدمی ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں لا اوبالی ماف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں کیا مطلب یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی جملہ اس لئے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں ماف یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں کچھ تو تھوڑی سی ہوتی ہے جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو بیس سال باپ کو ستاتا رہے اب باپ کوئی زندگی بھر ستایا اس میں باپ نے کہا ایسی کی تیسی ابھی دیکھتا ہوں میں جائدات سیاق کر دوں گا میں یہ کر دوں گا باپ بڑا ہو گیا مرنے لگا ہے ہے بھئی اب جائدات کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے اور اب یہ یہ گیا اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب زندگی پر ستاتا رہا آخر میں آ کے اببہ سے کہتے ہیں اببہ آئی ایم ویری ویری سوری اببہ کہتے ہیں چل جا معاف کیا دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ ہے بھئی اببہ یہ کیا یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے ہے بھئی ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آ کے سوری کر کے چلا گیا تو اببہ اگر اببہ ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے باپ تم ہو یا میں ہوں کیا خیال ہے باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا باپ بہرحال کون ہے میری مرضی میری جائداد ہے میری مراس ہے میں کسی کو بھی نہ دوں میں صدقہ کر دوں جاؤ لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم توبہ کے دروازے بند ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے آئی ایم سوری معاف کر دیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا اللہ کو پتا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے یا اللہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی ہو رہا ہے ایک سیکنڈ میں معاف یہ تو یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے یہ تو مسلحت کے خلاف ہے یہ تو یوں ہیں یہ تو نائنصافی ہے اللہ کہتے ہیں بولنے دو مجھے پرواہ بولو نا نہیں ہے تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے میں نے بنائی ہے نافرمانی اس نے میری کی معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے تو میں جس کو چاہوں معاف کروں تمہیں کیا تقلیف ہو رہی ہے تم اپنی بات کرو مجھ سے کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں یہ جو الفاظ ہے نا لا اوبالی یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلہ یہاں داتا ہے وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال اعتراض کرتے ہیں وہ گھسے پٹے کس سے بار بار سنا سنا کے تھک گئے ہیں تو بھئی آپ کے لئے گھسے پٹے ہیں نئے نئے لوگوں کے لئے کوئی مارکٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے اب آئی نہیں رہا تو وہ ایک اونٹ ایک بیل اور ایک دمبا یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کچھ چند سوالات کے جواب دینے اونٹ بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لئے نکلے کھانا ختم ایک گھٹری نظر آئی گھاس کی اب تینوں میں پھڑا ہو گیا اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں ہم تینوں ایک میار بنا لیتے ہیں جو اس میار پر پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا یہ پیش کش کس نے کی اونٹ نے اس نے کہا میں قبیلے کا وڑا ہوں دیکھو تو اب میرا میں جو سیجیشن دوں گا اس پر عمل کرو تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پورانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گھٹری کا مستحق ہے اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں بزرگ ہیں لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا حترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے دمبے نے کہا میں اپنا ثابت کرتا ہوں میں بہت پرانا ہوں نے کہا کتنا پرانا ہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ زبا کیا نہیں ہوا تو دمبہ آ گیا یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں دمبہ آ گیا اس کا مطلب میں چار ہزار سال سے ہوں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا اونٹ چکر آ گئے اس نے بولا یہ تو پہلی گین پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں تو بیل نے بولا بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمین داری کے لیے ٹریکٹر اجاد نہیں ہوئے تھے تو کچھ تو کگایا ہوگا نا تو کھیتی باری کس سے کی تھی انہوں نے بیل سے اس کا مطلب میں کب سے ہوں دمبہ تو آؤٹ ہو گیا نا اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے اس سے پہلے تو تاریخ لکھی اور سجیشن بھی میری تھی اونٹ ٹینشن میں آیا اس نے کیا کہ وہ گھاس کی گھٹری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں اس نے بولا مانتا ہوں میں نے کب کہا آپ بہت پرانے ہیں میں آپ کے پاد آیا ہوں بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں تو بھائی یہ پھر ہمیں دو اس نے کہا دمبے تو لے لے اس نے کہا ہمت ہے تو اڑھا لو وہ اڑھ کے کوہان سے کون اڑھائے گا چلو دفعہ یہاں سے تمہاری ایسی کی تیسی سجیشن بھی خود ہی دی بولا جس میں دمبے لے لے بھائی چلو اس کو کہتے ہیں لا اوبالی نہیں آئی بات سوہنے اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی اللہ کے سامنے کون لڑا سکتا ہے اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سورے گناہ کی ہے تو دو منٹ میں ماف کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے امار لگانے ہیں پہلے لگا کے رکھے کتابوں میں لکھے پورے پورے رسالے رکھ دے میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو نافرمانی میری کی ہے تمہاری تھوٹے تمہیں کیوں تقلیب ہو رہی ہے جس کو چاہوں گا ماف کروں گا جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے اللہ کے سامنے ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا ماف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے مافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں تو میں اس لے کر آ رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا فلانے کہا یوں ہیں میں کہتا ہوں بھائی تو بھائی تو کون ہوتا ہے تو میرا باپ ہے تو میرا مامو ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے میں جانوں اللہ جانے تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی اور یہ بعد سے بعد چل پڑی ہے شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے اپنے پرانے قصے پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جتنے اللہ نہ کرے بعض خواتین کے سامیشہ نہیں ہوتا ستار بھائی ستار کو چھوڑو یار نیک آدمی ہے کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے دیکھئے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہیں دل کی کچھ باتیں ہیں شیئر کرنا چاہتی ہیں کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں دیکھئے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریکہ حیات ہے میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے آپ سے پہلے میری ایک دگا اور بھی شادی ہو چکی ہے چھپ کے ہوا تھا نگاہ یہ ہو رہا ہے پھر وہاں بھی ہوئی تھی یہ بھی ہوا پھر اس سے چکر چلا لیکن میں نے توبہ کر لی تھی اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو چھوڑو کہ وہ انسان ہے بھئی وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا اس کو بولو بھئی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں بہت نیک ہوں اسی طرح قبولو ٹھیک ہے نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گز گز کے موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گز گز کے تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھئی اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے پرانے وہ بھی مخنچو بیڑھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بےوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا اس نے ماضی شادی سے پہلے شادی کے بعد کی بات ہے شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے چھوڑو اس کو ٹٹولا ٹٹولا بلاخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا میں نے توبہ کر لی کہہ رہے اب جب بھی پھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں تم ہو تو وہی نہ میں نے کہا غلطی آپ کی ہے کیوں بتا رہی ہو بھائی وہ سو دفعہ بھی پوچھ رہے آپ کیوں بتا رہے ہو کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے ہم اللہ کے بندے ہیں جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے اللہ کی اور ایک اور بات بعض سے بات نکلتی ہے بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کماری نہیں رہتی بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا وہ کہے گا یہ تو کماری نہیں ہے تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں یہ ہماقت نہیں کرنا بھئی یہ جو یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل اور بھی دس بعضوں کے پیدائش ہی نہیں ہوتا تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے نہیں آرہی بات عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نہ جھوٹ بول دے وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بول دے بھئی یہ پیدائش ہی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے لیکن کیوں وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں وہ ختم وہ قرآنیں ہیں تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں اللہ اس کو کیا کرتے ہیں رسوہ کرتے ہیں تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق اللہ سے ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پندیتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں مجھے بھی لوگ آکے بتاتے ہیں میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے میں بھی انسان ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤ نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا تو اس کا خیال کرنا چاہیے اللہ کا دین کتنا زبردست ہے اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے ہو جائے تو کرنا کیا ہے ہمارا رب ہے غفور الرحیم جب توبہ کروگی اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف